سمیلی جانکاری کے مطابق مرلی منو اور جوشی سمیت بی جے پی مارک دکشور منڈل کے نیتا پارٹی میں موجود کام کاش کے خلاف ایک ساجہ بیان جاری کر سکتے ہیں جی ہاں مرلی منو اور جوشی کو جب پارٹی کے سنگٹھن مہا سچیب نے یہ بتایا کہ انہیں چناؤں نہیں لڑنا چاہیے تو جوشی نے کانپور کے مدداتاؤں کے نام ایک چتھی لکھ کر یہ بات سارفجنک کر دی اس سے پہلے لالکرشن اڈوانی کا ٹکن بھی کٹ چکا ہے یہ لوگ اپنی اپیکشا اور پارٹی نیتر کی کارشلی سے ناراض ہیں اور اب کھل کر سامنے آ سکتے ہیں پوری خبر کے لیے ہمارے ساتھ ہیں نیوز انڈیا ایٹین کے پولٹیکل ایڈیٹر امیتاب سنہ تو امیتاب جی جس طرح کی باتیں نکل کر آ رہی ہیں مرلی منو اور جوشی نے جس طرح کی چتھی لکھی ہے مانا جا رہا ہے کہ الکی اڈوانی بھی کھوچ نہیں ہے تو یہ جو اندر یہ اندر جو پورا مارک درشک منڈل ہے یا بی جے پی کے جو سینئر نیتا ہیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان کا جو گھسہ آیا یا ان کی جو نیراشہ وہ پھوٹ کے باہر آ سکتی ہے گھسہ اور نیراشہ کی بات نہیں ہے ان کو سیدھے سیدھے سنکیت دوہجار چودہ میں مل گئے تھے کیا پچھتر پار کے نیتا آگے نہ کوئی پدھ ملے گا نرلوک سبھا کا چناؤ لڑنے کو ملے گا یہ جب دہ جات چوتہ میں جب سرکار بنی تھی اور جب یہ پارلیمنٹری بورٹ سے باہر نکال کر سرزدیہ بورٹ سے باہر نکال کر انہیں مارک درشک بنایا گیا تھا مولی منو اور جوشی اور لاکر شاڑوانی کو اس بار بھی پارٹی سنکیت دے رہے تھے کہ آڑوانی اور جوشی سندیج دے کی وہ چناؤ لڑنا چاہتے ہیں کی نہیں لیکن کوئی انہوں نے لائن آف کمیوکیشن پارٹی آئی کمان کے ساتھ کھولا نہیں تو سمواد ہنٹا اسی لئے پارٹی نے انہیں سندیج دیا اور پارٹی نے اعلان کر دیا کہ یہ مجبوط میندوار اتاریں گے جو جیتنے والے میندوار ہیں وہ اتاریں گے اور جاہے طرح جو پچھتر پار کے نیتا ہیں کلراج مشرا وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ وہ چناؤ نہیں لڑیں گے وہ پارٹی کے لئے ہریانہ میں کام کر رہے ہیں وہاں کے پرباری بن کر بی سی کھنڈوری پہلے ہی ریس سے باہر ہو چکے ہیں سمیترا مہاجن جو کی اندوار سے سانسا نے پیچھلے آٹھ نو بار سے وہ بھی بھلے ہی ریس میں ہو لیکن ابھی ان کا بھویشن پارٹی نے تینے کیا ہے کیونکہ پارٹی نے تین چیزیں ساف کر دی تھی کہ پچھتر پار کے نیتاؤں کو چناؤ لڑوائے جائے گا لیکن ان کی وینیبیلیٹی کو دھیان میں رکھا جائے گا یہ جو سکتے پہلی بات دوسری بات یہ کہی گئی تھی ان نیتاؤں کو بھویشن میں چناؤ جیتنے کے چناؤ اگر جیتے بھی تو انہیں کوئی پد نہیں دیا جائے گا تو جاہر طور پر یہ جو بڑے نیتاؤں ہیں شانتہ کمار نے کھولے طور پر اعلان کر دیا ہے کہ وہ چناؤں لڑیں گے نہیں اب لڑوائیں گے تو پچھتر پار کے جو نیتاؤں ہیں جنہوں نے کھول کر تلوار اٹھائی ہے وہ صرف اور صرف مولی منور جوشی ہیں اور انہوں نے تلوار بھی اٹھائی ہے بی جے پی کے سنگٹن مہامنطری راملال کے خلاف تو یہ کھولی ریورڈ کی بات کرنا اب بیمانی ہے اور اس کا کوئی معنی نہیں ہے لیکن اتنا دوتا ہے کہ مولی منور جوشی نے اپنی بات رکھ دی ہے اور آٹھی کے نیتاؤں نے اس کو سنکیت لے لیا تو ٹھیک ہے لیکن اتنا تو صاف ہے کہ اب بی جے پی میں جنیشنل چینج اور جنیشنل شفٹ ہو چکا ہے اور نئی پیڑھی جو ہے امیس شاہد اور نیند موڈی کے نیتاؤں میں آگے بڑھ رہی ہے جی بہت شکریہ ہم اتاب تو اب اتاب کہہ رہے ہیں کہ ایک سوری جورو بلند کیا ہے مولی منور جوشی نے لیکن شاید اس سے زیادہ کسی پریورتن کی امید نہیں کریں گے کیونکہ یہ پارٹی میں بی جے پی کے اندر سنگٹھن کے اس طر پر یہ بدلاؤ ہو رہے ہیں جہاں پچھتر پار کے نیتاؤں کو ٹکٹ یا تو نہیں دیا جا رہا ہے مولی منور جوشی سمیت کچھ لوگ اس سے خوش نہیں ہیں لیکن اب ان کی ناخوشی سے کتنا فرق پڑے گا یہ دیکھنے والی بات ہوگی فیلال لگتا نہیں کہ وہ زیادہ پڑھنے والا ہے موسیقی